دور کسی جنگل میں ایک ایماندار اور مہنتی چڑیا رہتی تھی وہ بہت ہی غریب چڑیا تھی شام کو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے ممہ چڑیا دروازہ کھولتی ہے تو باہر ایک سادھو پخشی کھڑا تھا بیٹھی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دو یہ سن کر ممہ چڑیا سوچ میں پڑ جاتی ہے کوئی بات نہیں بیٹھی اگر کچھ نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں نہیں نہیں آپ رکھیں میں آپ کو ایک روٹی دیتی ہوں پھر ممہ چڑیا گھر جاتی ہے ممہ اگر یہ ایک روٹی آپ اس سادھو پخشی کو دے دیں گی تو ہم کیا کھائیں گے بیٹھی گھر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے اوپر والا ہمیں بھی کھانا دے دے گا ایسا کہتے ہوئے ممہ چڑیا وہ ایک روٹی اس سادھو پخشی کو دینے کے لیے لے جاتی ہے جگ جگ جیو بیٹھی آپ نے میری بھوک مٹائی اوپر والا تمہاری بھی بھوک مٹائے گا اس رات ممہ چڑیا اور اس کی بیٹھی بھوکی ہی سو جاتی ہیں دوسری صبح ممہ چڑیا جنگل میں لکڑیاں کارنے جانے والی تھی کہ وہاں ایک کوا آ جاتا ہے کوا بہت لال جی اور ڈوشٹ تھا وہ کام چور بھی تھا چڑیا چڑیا مجھے بھی اپنے ساتھ لکڑیاں کارنے لے جاؤ کوا بھےیا آپ وہاں جا کر کام تو کرتے نہیں ہو الٹا مجھے تنگ کرتے ہو نہیں نہیں چڑیا آپ میں نے سوچ لیا ہے میں محنت کروں گا اور محنت کر کے بڑا اونچا پخشی بنوں گا چڑیا کوا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جنگل جاتے ہی کوا کو نیند آنے لگتی ہے چڑیا چڑیا تم لکڑیاں کٹ لو جب کٹ جائیں تو مجھے بتا دینا میں لکڑیاں ایک اٹھی کر لوں گا میں نے کہا تھا نا کہ تم کام چور اور آلسی ہو چڑیا اپنے کام پر لگ جاتی ہے اور کوا سو جاتا ہے چڑیا لکڑیاں کٹ رہی تھی کہ وہاں وہی سادھو پخشی آ جاتا ہے چڑیا بیٹی کر رہا تم نے میری مدد کی اور آج میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے سادھو بابا چڑیا وہ سامنے بڑے پیڑ کے پیچھے ایک پیڑ ہے تم اس پیڑ سے جا کر ایک فل توڑ سکتی ہو وہ فل تمہارے بہت کام آئے گا سادھو پخشی یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چڑیا اس سادھو پخشی کے بتائے ہوئے پیڑ کی طرف جاتی ہے چڑیا کے سامنے ایک ایپل کا پیڑ تھا جس پر سونے کے ایپل لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کر چڑیا حیران ہو جاتی ہے یہ تو جادو ہی سونے کے ایپل والا پیڑ ہے سادھو بابا نے سچ میں میری مدد کی ہے چڑیا اس پیڑ سے ایک سونے کا ایپل توڑتی ہے میرے لیے تو یہ ایک سونے کا ایپل ہی بہت ہے میری زندگی اچھی گزر جائے گی چڑیا وہ سونے کا ایپل توڑ کر واپس آتی ہے تو کوا ابھی تک سو رہا تھا چڑیا کووے کو آواز دیتی ہے کووے اوے کووے اٹھو دیکھو دیکھو مجھے سونے کا ایپل ملا ہے جاؤ تم بھی اس پیڑ سے سونے کا ایپل دھوڑ لو چڑیا کی یہ بات سن کر کالو کوا ترنت اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہاں کہاں چڑیا وہ سامنے والے بڑے پیڑ کے پیچھے چڑیا اپنا سونے کا ایپل لے کر گھر چلی جاتی ہے کوا بھی دھوڑ کر اس سونے کے ایپل والے پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے میں امیر بن گیا اب جلدی سے گھر سے ٹوکری لے کر آتا ہوں اور اس سونے کے ایپل والے پیڑ سے سارے ہی سونے کے ایپل توڑ لیتا ہوں کوا گھر جاتا ہے گوری گوری پتنی کہاں ہو کہاں ہو جلدی سے مجھے ٹوکری دو کالو کیوں شور مچا رہے ہو کالو کوا اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے جلدی چلو جلدی چلو کالو کہیں کوئی دوسرا پکشی وہ سونے کے ایپل ہم سے پہلے ہی نہ توڑ لے پھر کوا اور کوا اپنی ٹوکری لے کر جلدی جلدی جنگل کی طرف جاتی ہیں راستے میں کوا اور کوا کو وہی سادھو پکشی ملتا ہے کوا اور کوا لو یہ سونے کا ایپل لے لو اور واپس جاؤ تمہاری اچھا میں نے پوری کر دی چالا چالا ہٹ پرے ہو جا میں تو اسی سونے کے ایپل والے پیڑ سے سونے کے ایپل توڑوں گا اور سارے ہی توڑوں گا سادھو بابا تم یہ اپنا ایپل کسی دوسرے پکشی کو دے دو کوا اور کوا بھاگتے ہوئے سونے کے ایپل کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اس پیڑ سے سونے کے ایپل توڑ توڑ کر اپنی ٹوکری بھڑ لیتی ہیں کالو کالو وہ اوپر ایک رہ گیا ہے رکو میں وہ بھی توڑ لوں ایسے کوا اور کوا وہ پیڑ خالی کر دیتی ہیں کالو کوا اور گوری کوا وہ سونے کے ایپل والی ٹوکری لے کر جلدی سے گھر آتی ہیں کالو جی ایک بار میں ٹوکری سے سونے کے ایپل گن لوں گوری جب ٹوکری سے کپڑا ہٹ آتی ہے تو نیچے مٹی کے ایپل تھے یہ دیکھ کر کوا اور کوا رونے لگ جاتی ہیں کالو کالو یہ کیسے ہوا ہمارے سونے کے ایپل کیسے مٹی کے ایپل میں بدل گئے گوری یہ ہمارے لالچ سے ہوا ہے جلدی بھاگو ہم اس سادھو بابا سے ایک ہی سونے کا ایپل لے لیتے ہیں پھر کوا اور کوا جنگل واپس جاتے ہیں اور پورا جنگل گھومتے ہیں مگر وہ سادھو پکشی اب وہاں سے جا چکا تھا ایسے کوا اور کوا اپنے لالچ کی وجہ سے خالی پنکھی گھر واپس لوڑ آتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھرنے وال ماما جڑیا اور اس کی بیٹی گڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی گڑیا بیٹی آج میں آپ کے لیے میٹھا فل لاؤں گی گھر میں ہی رہنا کوئی شرارت نہ کرنا اور اگر اڑنے کی کوشش کی تو زیادہ دور تک نہ جانا ماما آپ ہر روز گھر سے جاتے سمیں مجھے یہی باتیں سکھاتی ہیں جب ماما جڑیا اور گڑیا دونوں باتیں کر رہی تھیں تو دور ایک گھنے پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا کوا ان کو دیکھ رہا تھا ماما جڑیا اپنی بیٹی کے لیے بھوجہ لینے چلی جاتی ہے جب تک ماما نہیں آ جاتی میں اڑنے کی پریکٹس کرتی ہوں کیونکہ پریکٹس میں ایک سا بھٹ پا فیکٹ گڑیا اڑنے کی پریکٹس کرنے لگتی ہے وہ اونچا جاتی پھر نیچا آتی اور دیزی سے ادھر ادھر اڑھتی یہ بات اس کی ماما نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اڑنے میں اتنی مہارت رکھتی ہے ماما جڑیا جب اپنی بیٹی کے لیے بھوجہ لے کر واپس گھر آ رہی تھی کہ وہ آ کر ماما جڑیا کا راستہ روک لیتا ہے ڈار گئی ڈار گئی نا چڑیا مجھے سب پتہ ہے تم اور تیری بیٹی پپل کے پیٹ پر رہتی ہو آج سے تم مجھے دانہ دے کر جایا کروگی اور اگر جس دن تم میرے لیے دانہ نہ لائی تو میں تیری بیٹی کو مار دوں گا اپنی بیٹی کا سن کر ماما چڑیا ڈر جاتی ہے کووے نہیں نہیں ایسا نہ کرنا میں دے جایا کروں گی میں ہر روز تجھے دانہ دے جایا کروں گی پھر ماما چڑیا اپنا دانہ کووے کو دے کر واپس دانہ لینے جلی جاتی ہے شام تک گھومنے کے بعد ماما چڑیا بہت مشکل سے دوبارہ دانہ ڈھونڈتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے گڑیا تم ٹھیک ہو نا میری بیٹی ہاں ماما میں تو ٹھیک ہوں مگر آپ آج اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے نہیں بیٹی کوئی بھات نہیں ہے ماما چڑیا اپنی بیٹی سے یہ بات چھپاتی ہے کہ آج اسے ایک کووے نے دھمکایا تھا دوسرے دن ماما چڑیا پھر سے دانہ لینے جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو وہی کووہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا ماما چڑیا کووے کو دانہ دے دی ہے جس دن تم میرے لیے دانہ نہیں لے کر آئی تو سمجھ لو اسی دن میں تیری بیٹی کو مار دوں گا کووے بھائیا میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو ہر روز دانہ دے جایا کروں گی پہلے تو ماما شام سے پہلے ہی دانہ لے کر آ جاتی تھی مگر اب بہت دیر سے آتی ہیں آج ماما سے پوچھوں گی پھر جب رات کو گڑیا دانہ کھا لیتی ہے تو اپنی ماما سے پوچھتی ہے ماما اب آپ شام کو اتنی دیر سے کیوں آتی ہیں گڑیا بیٹی پہلے دانہ جنگل سے مل جاتا تھا مگر اب مجھے دور والے جنگل میں جانا پڑتا ہے ماما چڑیا ایسے جھوٹ بول کر اپنی بیٹی سے پھر سے کووے والی بات چھپ آتی ہے اگلے دن ماما چڑیا پھر سے دانہ لینے جاتی ہے آج میں بھی ماما کے پیچھے پیچھے چھپ کر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ماما دانہ کہاں سے ٹھونڈ کر لاتی ہے گڑیا بھی اپنی ماما کے پیچھے پیچھے اڑتی ہے ماما چڑیا سیدھی میدان میں جاتی ہے گڑیا بھی چھپ کر اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی ماما چڑیا وہاں سے کچھ چنوں کے دانے اپنی چونچ میں لیتی ہے اور سیدھی کووے کے پاس جاتی ہے گڑیا بھی پیچھے پیچھے ہی تھی کووے آج مجھے یہی چنوں کے دانے ملے ہیں آج آپ یہی دانہ کھا لیں آج میرا کوئی فل کھانے کا موڈ ہے چڑھیا جلدی جاؤ اور میرے لیے میٹھا فل لے کر آؤ ورنہ میں ابھی جا کر تیری بیٹی گڑھیا کو مار دوں گا تو یہ دوشٹ کوا میری ممہ کو ڈرا کر ان سے دانا اور میٹھے فل لیتا ہے اسے تو سیدھا کرنا ہوگا گڑھیا اڑتی ہوئی پیچھے سے جاتی ہے اور جا کر زور سے اپنی چونچ کوا کے سر میں مار کر دوسری جگہ بیٹھ جاتی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ممہ چڑھیا حیران ہو جاتی ہے دوشٹ کوا مجھے مارے گا تیرے جیسے کوا کو تو میں ایک ہی وار میں مار دوں گڑھیا بیٹی آپ یہاں کیوں آئی ہیں آپ کو تو ابھی اچھے سے اڑنا بھی نہیں آتا تو چھوٹی چڑھیا مجھ سے لڑے گی میں ابھی دیکھتا ہوں تجھے ہمت ہے تو آگے بھڑو مقابلہ کرو کوا اڑتا ہے اور تیجی سے جا کر گڑھیا کو مارنے لگتا ہے مگر گڑھیا تو بہت تیز تھی وہ دوسری طرف مڑتی ہے اور کوا سیدھا بیڑ کی شاک سے ٹکرا جاتا ہے پیچھے سے گڑھیا اپنی چونچ سے کوا کی دمپل مارنے لگتی ہے میرا سر میری پونج چھوٹی چڑھیا میں چھوڑوں گا نہیں تجھے کوا بھاگتا ہے مگر گڑھیا بھگا بھگا کر کوا کو تھکا دے دی ہے کوا گر جاتا ہے ہار گیا میں ہار گیا سن لو کل سے تم میری ماما کے لیے دانہ لے کر آیا کرو گے ورنہ میں اپنی چونچ سے مار مار کر تیری آنکھیں نکال دوں گی اٹھو اور اب بھاگ جاؤ یہاں سے کوا ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے گڑھیا کیا یہ سچ میں تم نے کیا ہے میں تو کئی دنوں سے اس کوا سے ڈر رہی تھی ماما ڈرنے کا نہیں مقابلہ کرنے کا چلو اب گھر دوسرے دن کوا چڑھیا کے گھر جاتا ہے چچچڑھیا یہ لو دانہ میں کل پھر دے جاؤں گا مگر اپنی بیٹی سے کہنا پھر میری پونچ پر نہ مارے بہت درد ہو رہا ہے کوا کے بچے دانہ نہیں مجھے فل چاہیے چل چل بھاگ جلدی سے میرے لیے فل لے کر آ میں گیا میں ابھی جاتا ہوں مگر پلیج میری تم پر نہ مارنا کوا ڈرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے ماما چڑھیا اور گڑھیا کوا کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی کیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے والا